بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم باجی پروین ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹیپس میں آپ کو بہشامدید کہتی ہوں جو لوگ لیپ ٹوپ یا کمپیوٹر چلاتے ہیں وہ یہاں ریڈ بٹن پر سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ نوٹیفکیشن گھنٹی کو بھی تبائیں اور سیف کریں اور جو لوگ موبائل پر میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ یہاں ریڈ بٹن پر سبسکرائب کریں اور اس نوٹیفکیشن گھنٹی کو آن کرتیں اور اوکے کرتیں تاکہ آپ کو روز میری نئی ویڈیو دیکھنے کو ملیں تو ناظرین آج میں آپ کو گھٹنوں کے درد کے بارے میں بتاؤں گی تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے سورن جان شیری لینی ہے اور السی لینی ہے اور حرر لینی ہے اور اسگر لاغوری لینی ہے آپ نے ان چیزوں کو آپ نے پاودر بنا لینا ہے اچھی طرح تو جب آپ اس کا پاودر بنا کے آپ محفوظ کر سکتے ہیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے کہ آپ یہ چیزیں بنا کے رکھ لیں تو یہ خراب ہو جائیں گی یہ خراب ہونے والی چیزیں نہیں ہیں اور اگر جو لوگ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس میں زیرہ بھی پچاس گرام ملا لیں تو آپ نے باقی چیزیں بھی میں نے بتائی ہیں وہ بھی آپ نے پچاس گرام ہی لینی ہے سب چیزیں ہم وزن لینی ہے تو جب آپ سے سب چیزیں لے لیں گے ہم وزن تو جو اپنا وزن کم کریں تو اس میں زیرہ پچاس گرام ملا لیں زیرہ جو ہم اپنے کھانے میں استعمال کرتے ہیں ناظرین جو ہمارے کچن میں موجود ہوتا ہے وہ زیرہ آپ نے پچاس گرام بھی اس میں شامل کر لینا ہے تو اس سے جو ہے آپ کا وزن کم ہوگا آپ کا وزن کم ہوگا تو آپ کے گھتنے میں جو وزن پڑھا ہے وہ جو ہے درد کم کرے گا آپ کا وزن کم ہوگونے کی وجہ سے آپ جو ہے چلنے پھرنے میں آسانی ہوگی آپ کا وزن زیادہ ہے تو آپ کے گھتنے جو ہے درد کریں گے آپ کو اٹھنے پہنے پریشانی ہوتی ہے تو اس وجہ سے آپ جو ہے ترہ ترہ کی دعائیں استعمال کرتے ہیں مالشیں کرتے ہیں تو یہ آپ سے نجات جو ہے مالش کرنے کی ہو جائے گی نجات ہو جائے گی تو آپ نے یہ چیزیں جو ہے پانی کے ساتھ استعمال کریں جو موٹے لوگ ہیں وہ پانی سے استعمال کریں اور جو کمزور لوگ ہیں وہ دودھ کے ساتھ استعمال کریں جب دودھ کے ساتھ استعمال کریں گے تو ناظرین ان کی جو کندر کی کمزوری ہے وہ بھی ختم ہوگی اور ان کا جو ہے وزن جو ہے وہ بھی جو ہے اس میں آپ نے زیرے کا جو ہے استعمال نہ کریں جو پتلے لوگ ہیں وہ زیرے کا استعمال نہ کریں جو موٹے لوگ ہیں وہ زیرے کا استعمال کریں تاکہ ان کا وزن کم ہو جو زیرہ جن کے وزن کم ہوگا وہ زیرہ اگر استعمال کریں گے تو ان کا وزن اور کم ہو جائے گا تو اس طرح وہ کمزوری اور بڑھتی جائے گی تو ناظرین موٹے لوگ جو ہیں وہ زیرہ کا اس میں پچاس گرام استعمال کر سکتے ہیں اس کے ادھر ملا سکتے ہیں تو وہ لوگ پانی کے ساتھ کھائیں اور جو موٹے لوگ ہیں وہ جو ہیں پانی کے ساتھ نہیں دودھ کے ساتھ جب یہ کھائیں گے اور زیرہ کا اس میں استعمال نہیں کریں گے تو یہی چیزیں جب آپ پون جو میں نے بتائیں ہیں یہ آپ نے پوٹر بنا کے جب رکھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گوٹنوں کی تکلیف جوڑوں کی تکلیف جو ہے وہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے گی آپ کی کمر کی درد ختم ہو جائے گی اور آپ چلنے پینے سے جو ہے معذور ہو چکے ہیں آپ کوٹنے بیٹھنے سے پریشانی ہیں نماز پرنے پریشانی ہیں یہ سب پریشانی کا میں نے آپ کو جو حل بتایا یہ ہے آپ کو کسی قسم کے دوائی کھانے کے ذل پیش نہیں آئے گی آپ نے جو ہے بڑے بڑے ہیں وہ تو ان کے درد تو ہوئی رہا ہے وہ عمر کے تقاضی کی وجہ سے مگر آج کال تو جوان بچوں کے لڑکوں کے لڑکیوں کے دردیں ہوتی ہیں تو گٹنوں میں درد ہے نماز پڑھنے میں چٹکنے کی آوازیں آتی ہیں تو ان کا سب کا حل یہی ہے کہ آپ نے میری یہ دوائی جو میں نے آپ کو بتائی ہے یہ استعمال کریں سب لوگ استعمال کریں کہ یہ نہیں ہے کہ بڑے ہی استعمال کریں کہ جوان نہیں جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جوان جو لوگ ہیں ہمیں زیادہ دردیں ہیں زیادہ پریشانی ہیں زیادہ تکلیفیں ہیں تو پٹھوں میں درد ہے کسی کے سر میں درد ہے کسی کام کم کرتی ہیں لڑکیاں تو تھوڑ دیر کے بعد تھک جاتی ہیں کہتی ہیں ہم سے ہو نیرا کام تمہارے گٹنوں میں درد ہو رہا ہے تو اس لیے وجہ سے ناظرین اگر آپ یہ اپنے بچوں کو یہ بنا کر دیں آپ خود بھی استعمال کریں تو آپ کے جوہوں کا درد ہے آپ کے گٹنوں میں درد ہے ختم ہو جائے گا اپنے پیروں کے ایڈیوں کا درد ختم ہوگا آپ کے چلنے پھرنے میں جو تکلیف ہو رہی ہے اس کا جو ختم ہوگا انشاءاللہ تعالی آپ نے یہ میرا نسکہ ضرور بنا کر استعمال کرنا ہے اور بڑوں کو بچوں کو سب کو آپ دے سکتے ہیں نسکہ پانی کے ساتھ دیں پتلے لوگوں کو آپ دودھ کے ساتھ دیں اور انشاءاللہ تعالی جو ان کی تکلیف ہے مشاقلی ختم ہوگی اور آپ نے ہم وزنی چیزیں لینی ہے تو جب آپ یہ چیزیں استعمال کریں گے آپ کھائیں گے آپ خود اچھا فیل کریں گے اچھا آپ ریلیکس ہوئیں گے کہ ہم نے کیا چیزیں استعمال کری جس سے ہمیں اتنا فائدہ ہوا اور آپ کو دکٹری کی دوائیں وہ کھانے نہیں پڑیں گے ناظرین کیونکہ دوائیں جو کھانے سے انسان کے جو اندرونی دوسری چیزیں ہیں وہ جو ٹھیک ہیں وہ خراب ہونے شروع جاتی ہیں کیونکہ ان کا جو ہے بہت سائیڈ ایفیکٹ ہے ان کی جو دوائیں گرمائی شروع والی ہوتی ہیں جو دوسری چیزوں کو نقصان کرتی ہیں اگر ایک چیز کو فائدہ دیتی ہیں دوسری چیزیں خراب ہو جاتی ہیں تو آپ اپنے جس طرح کے کس چیز سے اس کا علاج کریں گے تو ناظرین اپنا ڈاکٹر خود بنی ہے خود سوچیں کہ ہمیں کن چیزوں سے ہمیں بیمار ہو رہے ہیں ہم کن چیزوں سے ہماری پریشانی ہو رہی ہے تو آپ خود سوچ کے میرا نسکہ ضرور میرا پیچ لائک کیجئے گا میرا نسکہ استعمال جو میں آپ کو بتاتے کر کے دیکھیں تو آپ جو ہیں ڈاکٹر کے پاس جانے سے گریز کریں گے نہیں جائیں گے میرے نسکے کو ضرور استعمال کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی جو آپ کی بیماری ہمیشہ کیلئے ختم ہو جائے گی آپ نے یہ میرا نسکہ ایک مہینے تک استعمال کرنا ہے تو آپ کے ایک مہینے کے اندر اندر آپ کو اس کا ریزلٹ ملے گا اچھا بیس ریزلٹ ملے گا اور آپ کو جو ہے جو بھی پراولا میں آپ کے جسم میں ساری ختم ہو جائے گی تو انشاءاللہ اللہ جو ہے آپ کی بیماری ختم ہو گئی ہے اور آئندہ جو ہے اس بیماری سے آپ محفوظ رہیں گے آپ کو یہ بیماری نہیں ہوگی اگر آپ کو سرگی کی وجہ سے اگر بیماری کا جھٹکا لگ بھی جا رہا ہے درد محسوس آپ کیلئے ہی دوائی کا ایک ہفتہ استعمال کر سکتے ہیں اس میں کوئی نقصان کی چیزیں نہیں ہیں آپ کو فائدہ ہی دیں گی یہ چیزیں اس لیے کہ بھی یہ دوائییں دیسی دوائییں ہوتی ہیں یہ آستہ سے آرام کرتی ہیں اور جھٹ سے خاتمہ کرتی ہے بیماری کا اور جو انگریزی دوائییں آپ کو کھانے کی ضرورت پڑتی ہے اور جو میرے نسکیں ہیں اگر آپ استعمال کرتے رہیں گے ایک مہینے تک پندرہ دن تک تو آپ کو دوبارہ دوائی استعمال کرنے کے ضرورتیش نہیں آئے گی اور نہ آپ کو دوسرا نقصان ہوگا نہ اس کا کوئی سائٹ ایفیکٹ ہے کیونکہ یہ دوائییں جو ہیں دیرے دیرے آستہ آستہ دوائی آپ کو اثر کر کے خاتمہ کرتی ہے جھٹ سے اور جو انگریزی دوائییں ہیں آپ کھاتے ہیں وہ جو ہے جھٹ سے خاتمہ نہیں کرتی بلکہ آپ کو وقتی طور پر آپ کو جلدی آرام آ جاتا ہے اور اس کے بعد آپ سوچتے ہیں کہ ہم نے یہ گولی کھائی ہمیں جلدی آرام آ گیا اور یہ دوائی دیرے 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 کھانے سے ہمیں آرام نہیں آیا تو ناظرین یہ آپ کی سوچ جو ہے یہ آپ نکال دیں اپنے دماغ سے کیونکہ جو ہے آپ دیرے دیرے دوائیں کھائیں گے آپ کا جھٹ سے اگر خاتمہ کرنا ہے تو آپ میرے نسکے زور استعمال کرتے رہیں زور زمائیں زور کھائیں دوسروں کو بتائیں اور زیادہ زیادہ آپ کو فائدہ حاصل ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے انگریزی دوائیوں سے اپنی جان چھوٹ چاہیے آپ کے زیادہ پیسے ادھر جاتے ہیں انگریزی دوائیوں میں اگر آپ میرے دیسی دوائیوں میں دیکھیں گے آپ کے کم پیسے لگیں گے اور آپ کو فائدہ زیادہ ہوگا تو ناظرین آپ کی مرض کا حل لے کر پھر آپ ہی حضرت پر حاضر ہوں گی اپنی باجی پر ان کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ آپ کو فائدہ زیادہ